بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں بنو کے مشہران کا اور میری جو پارٹی کی وہاں پہ میرے ذمہ دران ہیں پارٹی کے ان کا اور اس کے علاوہ تمام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اس دن بنو کے اندر میں واقعہ پیش آیا تو انتظامہ کے ساتھ تعاون کر کے اس واقعے کے بعد آباس میں بیٹھ کر بات چیت کر کے ایک بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا الحمدللہ آج ایک کمیٹی تشکیل کر لی ہے مشہران نے وہاں پر اور انشاءاللہ کلو کمیٹی آ کر میرے ساتھ آ کے بات کرے گی اور انشاءاللہ ہم عوام کے نمائندے ہیں عوام کے ووٹ سے آئے ہیں اور ہمیشہ ہم نے عوام کا ساتھ دیا اور انشاءاللہ عوام کا ساتھ دیں گے اور عوام کے تفوضات کو بھی ہم انشاءاللہ ہر طرح سے پورا کریں گے اور پورا اتریں گے اور یہی ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا فرض ہے اور عوام کا یہ حق بھی ہے ہمارے اوپر بائیسیت حکومت میں یہاں پہ ایک اعلان واضح طور پر کرنا چاہتا ہوں ہماری حکومت آنے کے بعد پہلی جو اپکس کمیٹری ہوئی تھی پندرہ دن کے اندر اندر جو ہم نے کی تھی اس کے اندر میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ جو کچھ سرکاری اہلکار بن کر اپنے آپ کو سرکار کے کسی ادارے کے ساتھ منسلک کر کے یہ جو مسلح لوگ کچھ اپنے ٹھکانے بنا آ کر گھوم رہے ہیں اور سرکاری اور غیر سرکاری معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اس کے اوپر میری پولیس کے بھی تفوضات ہیں حکومت کے بھی تفوضات ہیں اور عوام کے پختون خواہ کی عوام کے بے تہاشا تفوضات ہیں اور کئی سالوں سے ہیں میں نے میشلیشن پلین کی جو ہماری میٹنگ ہوئی وہاں پر اس کے اندر بھی اس باقی نشاندہی کی اور آج واضح طور پر میں یہ اعلان کر رہا ہوں اور میں پولیس کو یہ آرڈر کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ایسا کوئی بھی شخص ایسے اناثر کہیں پر بھی مسلح طور پر اگر پائے جاتے ہیں تو ان کو پولیس گرفتار کرے اور ان کے خلاف سخت قانونی کروائی کرے اگر ان کے کوئی ٹھکانیں موجود ہیں تو ان ٹھکانوں پر بھی پولیس ان ٹھکانوں کے اوپر جا کر کروائی کرے اور ٹھکانیں خالی کروائے اور کروائی کرے سختی سے کروائی کرے اور یہ اعلان پورے صوبے کے لیے ہے اور پورے صوبے کے عوام سے میری گزارش ہے کہ دہشت گردی خلاف جنگ عوام کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی آپ بھی نشاندہی کریں میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ دشگردی خلاف جنگ میں ہماری فوج نے جو قربانی دی ہماری پولیس نے جو قربانی دی اور ہماری عوام نے جو قربانی دی میں ان کو اور ان کے خاندان والوں کو سلام پیش کرتا ہوں خراہ تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں ان کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی اور انشاءاللہ مل کے ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور اس صوبے کے ادھر انشاءاللہ ہم نے امن بھی قائم کرنا ہے اور انشاءاللہ دشگردی کا بھی خاتمہ کرنا ہے آپ سب کا بہت شکریہ